نمسکار دوستو ساگت ہے اب سفیقہ ہمارے چینل لیوریتنگ کے درشنا میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کچھ ایسے ایمیجز کو دیکھیں گے اور اس کے نام کو اور اس کی امپورٹنس کو سمجھیں گے اس طرح کے جو پکچر بیسٹ ایمیج بیسٹ جو کوشنز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہی آپ کے میڈیکل کے کومپیٹیٹیو ایکجام میں پوچھے جاتے ہیں اور آپ لوگ کبھی بھی اگر اوٹی میں گئے ہوں گے یا پھر کبھی میڈیکل فرڈ میں کام کیے ہوں گے تو یہ سارے جو بھی مسینز ہیں ان کو دیکھیں ہوں گے تو چلیے ویڈیو سے جڑے رہیے ویڈیو میں سرسین تک بنے رہیے اور دیکھئے کہ کون سا مسین کا کیا نام ہے کون سا مسین کیسا دکھتا ہے لیکن اگر کوئی آپ کے انٹرویو میں یا پھر پریکٹیکلی اگر آپ کا وائی وائی رہو رہا ہو یا پھر کوشنز اگر پوٹ اپ کیے جائیں تو آپ بہت ہی آسانی سے اسے پہچان پائے اور اس کا یوز بھی ایک دو لائن میں ہم لوگ سمجھیں گے تو چلیے ویڈیو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کو یہ ایمیج دیکھ رہا ہے اس کو پہچاننا ہے ٹھیک ہے یہ جو مسین ہے وہ ملنی اوٹی میں ہوتی ہے آپریشن تھییٹر روم میں اور اس کا آپریشن میں بہت امپورٹنٹ رول ہے بے خوشی کے لیے تو یہاں پہ چار آپشن دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے فوٹو دیکھ لیا جو بھی مسین اس کو دیکھ لیا چار آپشن دیئے گئے ہیں پہلا ہے انیستیشیا مسین دوسرا ہے کارٹری مسین تیسرا ہے سکشن مسین چوتھا ہے الٹرساون مسین تو یہ جو مسین میں نے ابھی دکھایا وہ کونسی ہے تو چار آپشن میں جو ہمارا پہلا آپشن ہے ٹھیک ہے وہ رائٹ اینسر ہے یعنی کہ انیستیشیا مسین ہے انیستیشیا مسین اس مسین کے نام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا بہت ایمپورٹنٹ رول ہے انیستیشیا ڈیلیورد کرنے کے لئے یعنی کہ مریض کو بے ہوس کرنے کے لئے تاکہ جو ہے آپریشن جو ہے وہ بینہ ہی درد کی اور بہت ہی آرام سے صحیح طریقے سے ہو پائے ٹھیک ہے اگر مریض ہوس میں ہوگا اور اس کا آپریشن ہوگا تو وہ بہت ہی ہاتھ پر مالے گا وہ آپریشن ہونے نہیں دے گا تو اسی لئے کیا کرتے ہیں کہ جو جنرل انیستیشیا ہوتا ہے یعنی مریض کو بے ہوس کرنے کے لئے انیستیشیا ڈیلیوری کے لئے ہم لوگ اس مسین کا یوچ کرتے ہیں ٹھیک ہے مریض جب بے ہوس ہوتا ہے جب اسے پورے طرح سے انکانسیس کر دیا جاتا ہے تو وہ خود سے سانس نہیں لے پاتا ہے اسے اس مسین پر رکھا جاتا ہے یعنی ونٹی لیٹر پر رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس مسین کے اوپر نہیں رکھا جاتا ہے یعنی مسین پر ڈپینڈ رہتا ہے مسین جو ہیں انہیں گیسز جو ہیں اور بھی جو ویپرائیزرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ڈیلیور کرتے ہیں یعنی اس مسین کا کام کیا ہے تو انیستیشیا ڈیلیور کرنا اور کنٹرولڈ وینٹی لیشن پروائیڈ کرنا اور جو بھی گیسز ہیں فریس گیس جو ہیں اس کو ایک میکچر فارم میں ڈیلیور کرنا یعنی اس میں ویپرائیزرز ہوتے ہیں جنہوں نے اوٹی میں کام کیا ہوگا انیستیشیا مسین کے بارے میں پڑھا ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ اس میں ویپرائیزرز ہوتے ہیں گیسز ہوتے ہیں جو کہ میکس فارم میں مریض کو ڈیلیور کیے جاتے ہیں تو اگر آپ کو انیستیشیا مسین پر ایک سیپریٹ ویڈیو چاہیے تو وہ میں نے پہلے ہی چینل پر اپلوڈ کر رکھا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اچھے سے پڑھ سکتے ہیں تو اس کا رائٹ انسر آپ لوگوں نے دیکھ لیا اگر یہ مسین کبھی کوئی پوچھے تو اس کا نام ہے انیستیشیا مسین سیکنڈ دیکھیں ہمارا یہ جو ایمیج ہے نیچے دیا گیا ہے مسین ٹھیک ہے یہ مسین ابھی اس طرح کی بھی ہے اور ایک اور اس سے بھی ایڈوانس ہے ٹھیک ہے وہ مسین بھی تھوڑا اسی طریقے کا ہوتا ہے کالت وغیرہ اور سب کچھ سیم اسی کی طرح ہوگا یہ جو مسین ہے چار اپشن دیئے گا ہیں اپنے ایمیج دیکھ لیا ہے پہلا ہے تکسل مسین دوسرا ہے انیستیشیا مسین تیسرا ہے کارٹری مسین چوتھا ہے ہارمنیک مسین تو یہ جو مسین ہے اس کا نام ہے کارٹری مسین ٹھیک ہے یعنی یہ جو ہوتا ہے وہ الٹرنیٹنگ کرنٹ ٹھیک ہے الٹرنیٹنگ کرنٹ جو ہوتا ہے اسی کرنٹ پہ کام کرتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے فیڈیکل تھہرتی ہے یعنی کی الیکٹری کرنٹ میں ہائی فریکوینسی الیکٹری کرنٹ پہ کام کرے گا یعنی الٹرنیٹنگ کرنٹ پہ یعنی ایسی کرنٹ پہ اور یہ جو ہے ہمارا مسین اس کا کام ہوتا ہے کٹ اور کوگولیشن کرنا مونو پولر بائی پولر دو ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ملنی اس کا کام ہے جس پارٹ کوپریشن ہو رہا ہے وہاں پہ کاٹنے کے لیے اور وہاں پہ کوگولیٹ کرنے کے لیے جہاں سے بلیڈنگ ہو رہا وہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں خون کو بہنے نہیں دے گا وہاں پہ کوگولیٹ کر دیتا ہے تو یہ مسین کا نام آپ نے جان لیا کہ یہ مسین ہے ہمارا وہ کوٹری مسین ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو آپ کو یہ ایمیج دیکھ رہا ہے وہ کونسی مسین ہے وہ آپ اچھے سے دیکھ لیجئے چار اپشن دیئے گئے ہیں پہلا سٹسن مسین دوسرا انیستیشیا مسین اور تیسرا ہمارا کوٹری مسین چودھائے ہارمینک مسین تو چار اپشن میں سے کونسا رائیٹ اینسر ہے یہ جو مسین ہے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے سٹسننگ کے لیے یعنی دیکھتے ہیں اگر کوئی بھی اگر ہاتھ بھی کٹ جاتا وہاں سے بہت سارے بلڈ نکلنے لگتے ہیں کبھی گھاؤ بہت ہی بڑا ہو اور اس میں مواد بھرا ہو اگر فوڑتے ہیں تو بہت سارے مواد نکلتا ہے ویسے ہی کسی دیماری والے پارٹ کا آپریشن ہوتا ہے تو وہاں سے بہت سارے ڈسچارج ہوتا ہے نہیں ہو سکتا ہے بلڈ نکلے ہو سکتا ہے فلیوڈ نکلے تو اس کو کیا کرتے ہیں وہاں سے ہٹاتے ہیں یعنی سکسن کر لیتے ہیں سکسن کا مطلب اس میں ایک پائیپ ہوتا ہے جو وہاں رکھتے ہیں تو وہ پورا سک کر لیتا ہے جیسے ہم لوگ جوہیں جوس وغیرہ پیتے ہیں تو اسٹریپ لگاتے ہیں اور پھر اسے پورا سک کر لیتے ہیں یعنی پی لیتے ہیں اسی طریقے سے یہ پائیپ جوہ سب کھیچ لیتا ہے اور یہ جو ڈبا دکھ رہا ہے اوپر اس میں وہ سب جا کے سٹور ہو جاتا ہے اور جو آپ کا سرجیکل سائٹ جہاں اوپریشن ہو رہا وہ پورا اچھے سے ساف ہو جاتا ہے جسے اوپریشن جو ہے بہت ہی آتانی سے ہو پاتی ہے تو یہ ہمارا کون سا مسین ہے تو چاروں اپسن آپ نے دیکھا اس میں سے رائٹ اینسر ہے فرسٹ یعنی کہ سکسن مسین جس کا کام ہے سکسننگ سکسن مسین کا ایک اور بات جان لیجے کہ اس کو اوپریشن کے ٹائم میں یعنی کہ انیستھیشیا ڈیلیور کرنے کے لیے اس ٹائم بھی یوچ کرتے ہیں اور پلس میں سرزری کا ٹائم بھی یوچ کرتے ہیں جو بھی سکریشن سے ایکسٹرا ہو رہے ہیں اس کو سک کرنے کے لیے آپریشن کے ٹائم میں جو بلڈ اور فلیوڈ ہو رہے ہیں تو اس کو سک کرنے کے لیے اس کے بعد نیکس ہمارا یہ مسین آپ دیکھ رہے ہیں اس مسین کا نام کیا ہے وہ آپ لوگ بتائیے گا ابھی ہم چار اپشن دے رہے ہیں اس کے بعد اس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں پہلا ہے سکسن مسین دوسرا این ایسٹیشیا مسین تیسرا ہے کوٹری مسین چوتھا ہے ہارمنیک مسین اس مسین کو آپ نے دیکھ لیا اچھا سکتا ہے تو اس مسین کو کہتے ہیں ہارمنیک مسین یعنی جو فورتھ اپسن ہے وہ ہمارا ہے ہارمنیک مسین اس کا کام کوٹری کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اس سے تھوڑا الگ ہوتا ہے تو ہارمنیک مسین آپ یہاں پہ پہچان لیجئے یہ ہمارا ہے ہارمنیک مسین دیکھیں یہاں پہ اس کے لیے اوپر میں رکھا ہوا ایک پروب بھی دکھ رہا ہے ویسے ہی کارٹری مسین نے بھی آپ کا دو پروبز ہوتے ہیں دیکھئے یہ جو ہمارا کارٹری مسین ہے اس کے پاس بھی مونو پولر کا الگ الیکٹروڈ ہوتا ہے پروب ہوتا ہے اور بائی پولر کا الگ پروب ہوتا ہے اس کے پاس نیکس تھے یہ ایمیج آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کوویڈ کے ٹائم میں ہے ٹی بی او میں ہے سیریلز میں تو اس مسین کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں تو یہ ہمارا ہے چار اپشن دیئے گئے ہیں پہلا ہے سکسن مسین دوسرا ہے نیستیشیا مسین تیسرا ہے کارٹری مسین چوتھا ہے ونٹیلیٹر مسین تو ہمارا یہ جو ایمیج دیکھ رہا ہے یہ جو مسین ہے اسے ہم لوگ ونٹیلیٹر مسین کہتے ہیں تو ونٹیلیٹر مسین جو ہوتا ہے وہ میں نہیں ونٹیلیشن کے لئے کام میں آتا ہے یعنی مریض ایسے مریض جو خود سے سانس نہیں لے پا رہے ہیں کاما میں ہیں آئی سیو میں جو مریض رہتے ہیں اور بہت زیادہ ہی کریٹیکل سیٹویشن میں رہتے ہیں بہت ہی سیریش ہوتے ہیں تو انہیں ونٹیلیٹر پر ملنی رکھنا ہوتا ہے جو اپنے سے سانس نہیں لے پا رہے ہیں ہرٹ والی دکت لنگس والی دکت یا پھر کوئی کامپلیکیشن ہے یا پھر میجر سرجری ہو رکھی ہے تو انہیں ونٹیلیٹر پر رکھتے ہیں کچھ سمیے کے لئے یہ ہمارا ہے ونٹیلیٹر تو اس کا آپ سمجھ گئے کہ رائٹ انسر کیا ہے یعنی یہ مسین کون سی ہے تو ونٹیلیٹر مسین ہے اس کے بعد یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ تو آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا یعنی کہ یہ آپ نے بہت بار لیپس وغیرہ میں دیکھی ہوں گی تو اس مسین کا نام کیا ہے تو چار آپشن دیئے گئے ہیں یہاں پہ پہلا ہے سکسن مسین دوسرا ہے مائیکو اسکوپک مسین تیسرا ہے کورٹری مسین چوتھا ہے ہارمونک مسین تو یہ جو آپ کو ایمیج دکھ رہا ہے اس کا رائٹ انسر کیا ہے ہمارا سیکنڈ آپسن یعنی کہ مائیکرو اسکوپک مسین تو یہ جو ہماری مسین ہے وہ ملی آپ کا سمجھیں تو اس کا کام ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے یعنی کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ آپ اسے اپنے آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن مائیکرو اسکوپ میں ان سب ہی پارٹیکلز کو ان سب ہی مائیکرو آرگنیزم کو آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی سیلولٹ لیبل کی چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں سیلز کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مائیکرو اسکوپک مسین ہے یہ اب اسے پہچان لیجیے یہ کون سی مسین ہے تو الیکٹرون مائیکرو اسکوپ یا کہیں تو مائیکرو اسکوپک مسین اس کے بعد نیکسٹ یہ مسین جس کو آپ نے دیکھا ہی ہوگا اگر آپ لیب ٹیکنیشن ہیں یا پھر آپ نے لیب میں کام کیا ہے یا پھر آپ ایسے جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ہی اے بی جی کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ نے یہ مسین ضرور دیکھا ہوگا تو اس مسین کے بارے میں آپ دیکھیں تو اس چار آپشن دیئے گئے ہیں پہلا ہے میکروسکوپک مسین دوسرا ہے سیسٹیا مسین تیسرا ہے کارٹری مسین اور چوتھا ہے اے بی جی مسین جو اس میں رائٹ انسر ہوگا وہ ہے اے بی جی مسین یعنی آرٹریال بلڈ گیس مسین ٹھیک ہے یعنی اے بی جی اے آرٹریال بلڈ گیس انیلائزر مسین اس پر نیکسٹ ہے ایڈینٹیفائی دی مسین وچ گیون بیلو یعنی نیچے میں ایک مسین آپ کو دکھائی گئی ہے اس کا نام بتانا ہے ملنی یہ ہرٹ سرجری میں یوز ہوتا ہے یعنی جب ہرٹ میں کچھ دکت ہو جاتی ہے دل میں تو اسے ٹھیک کرنے کے لئے سرجری کی جاتی ہے تو اس مسین پر کچھ سمیے کے لئے ہرٹ اور لنگس کا کام دے دیا جاتا ہے یہ جو ہے کارڈیو پلمنری بائی پاس کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چار اپشن دیئے گئے ہیں پہلا ہے ہرٹ لنگ مسین دوسرا ہے نسیسیا مسین تیسرا ہے کارٹری مسین اور چوتھا ہے ہارمونک مسین جو اس میں رائٹ انسر ہوگا یعنی اس مسین پر جو ایکچول نام ہے وہ ہے ہرٹ لنگ مسین کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کے پر نکس تھے ہیں اس ایمیج کو پہچاننا ہے یہ جو مسین اس کا نام کیا ہے ملنی نیورو سرجری میں یوج ہوتا ہے نیورو ڈپارٹمنٹ میں اور اس مسین کا نام ہے چار یہاں پر اپشن دیئے گئے ہیں پہلا ہے سکسن مسین دوسرا ہے نسیسیا مسین تیسرا ہے کارٹری مسین اور چوتھا ہے کوسا مسین ٹھیک ہے یعنی کی کیویٹرون الٹرا سونک سرجیکل ایسپیریٹر یہ مسین آپ کو نیورو اوٹی میں دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد نکسٹ ہے یہ مسین آپ کو دیکھ رہا ہے آپ نے بہت بار الٹرا سانڈ اپنا کروایا ہوگا اور مسین تو دیکھیں ہی ہوگی کیونکہ مسین جو ہوتا ہے وہ بگل میں ہی ہوتا ہے آپ کے تو اس مسین کا نام کیا ہے چار اپشن دیئے گئے ہیں پہلا ہے الٹرا سانڈ دوسرا ہے نسیسیا مسین تیسرا ہے کارٹری مسین اور چوتھا ہے ہرمونک مسین تو اس کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ ہے الٹرا سانڈ مسین ٹھیک ہے الٹرا سانڈ مسین میں کیا ہوتا ہے ملنی سانڈ ویبس کا یوز کر کے الٹرسونک ویبس کا یوز کر کے جو ہوتا ہے الٹرا سانڈ ایک image create کیا جاتا ہے الٹرا سانڈ وہ USC بھی کہتے ہیں الٹرا سونوگرافی ٹھیک ہے تو الٹرا سانڈ مسین کے ثورو USC کرتے ہیں یعنی کہ الٹرا سونوگرافی کرتے ہیں کوئی بہت ہی امپارٹنٹ examination ہے کسی بھی ڈیجز کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے تو اسی طرح سے اس ویڈیو کو یہیں پینٹ کرتے ہیں یہ جو آپ کو ایمیز دکھائے گئے ہیں وہ بہت سارے ایک جامس میں آ سکتے ہیں تو آپ لوگ اسے اچھے سے دیکھ لیجئے پہچان لیجئے تو اسی طرح سے اب اس ویڈیو کو یہیں پینٹ کرتے ہیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پلس کر لیجئے اور ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپی کے ساتھ تو ایسے ہی اپنا پیار اور سپورٹ بنائے رکھئے تینکیو